اس ایشو کو ایڈریسٹ کرنا چاہیے ایشو کیا ہے؟ ایشو ہے اس چیز کا جہاں ہم کو دھوکہ دیا جاتا ہے آملوں کا جالی پیروں کا نہ تو جنات کے وجود سے انکار ہے اور نہ ہی اس کے علاج سے انکار ہے لیکن روحانی طریقہ علاج اس سے انکار نہیں کالے جادو کے ذریعے کتنا بےوقوف بنایا جاتا ہے کیسے اتارے جاتے ہیں جب ہم سب یہ بات کر رہے تھے تو بہت ساری انسپریشن ڈروہ ہو رہی تھے اور اچانک ایک آواز آئی کہ صاحبہ آپ یہ کریں میں آپ کے ساتھ ہوں آپ تو یہ بات کرتے ہیں پہل میں کروں گا اس چیز کے اندر میرے آبا اجداد نے مجھے ایک علم دیا ہے میرا وہ علم میں جانتا ہوں میں اس کے ذریعے بھی علاج کرتا ہوں مجھے ذائچوں کے بارے میں پتا ہے میں ستاروں کے بارے میں جانتا ہوں اب جنات ان کے بارے میں بھی میں جاننے لگا ہوں لیکن اگر آپ مجھے کہیں گے اس روز کیونکہ میں ابھی تک اس علم پہ مکمل طور پہ عبور حاصل نہیں کر سکا ہوں آپ اگر مجھے اس دن کہیں گے تو میں کوئٹ کر دوں گا اور میں آن ایر کوئٹ کروں گا کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ مجھ پہ ایک ذمہ داری ہے میرے ملک کی میری قوم کی میری نیشن کی میں اپنی ذمہ داری کو نبھانا چاہتا ہوں میرے لیے یہ بہت بڑی بات تھی مفتی صاحب کے لئے بہت بڑی بات تھی کامران صاحب کے لئے بہت بڑی بات تھی وجہات کے لئے بہت بڑی بات تھی ہم سب اٹھے ہم نے انہیں گلے لگایا اور ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ نے ان کو دیکھا ان کے بارے میں آپ نے لکھا بھی لیکن یہ سب کا سب بار تھا شو کا آپ نے ان کو دیکھا ان کے بارے میں لکھا بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ یہ ہیں یہ یہ ہیں ایک آدمی جو اپنے آپ کو ویلن کے طور پر پورٹرے کرتا ہے وہ کتنا بڑا ہیرو ہے یہ شاید ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا I'm talking about professor امی خان نوری صاحب نوری صاحب you want to say something بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنے ناظرین کو بھائی کی توسس سے پہلے تو یہ ارز کر دوں کہ اس کام میں میں 1991 سے ہوں اور میرا بنیاد جو ہے کام سیکھنے کا جو میں نے سب سے پہلے کام سیکھا تھا اقبال احمد نوری صاحب جو میرے نانا حضور شرکت کی ان میں میرے نام کے نیچے ماہرِ علم الفلکیات یا آسٹرالوجر جفار لکھا آتا تھا یہ شوش شروع ہونے کے بعد کچھ لوگ میرے پاس آئے اس سے پہلے بھی آتے رہے جن کی یہ زد تھی کہ نہیں جناب مجھ پہ تو جن ہے مجھ پہ تو بندیش ہے مجھے کچھ بتائیے میں نے جو دوسرا میرا علم ہے وہ ہے آسٹرالوجی کا کہ پتھروں سے علاج کیا جا سکتا ہے پتھروں میں وہ مادنیات ہوتی ہیں جو جسم کے اندر اگر کہیں کسی چیز کی کمی ہو جاتی ہے تو ٹچ کر کے وہ پوری ہو جاتی ہے ایک چھوٹی سی مثال دوں گا یہ انگلیوں کی سکن اکھڑ جاتی ہے لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں اور یہ تکلیف بھی دیتی ہے صرف لوہے کا ایک چھلہ but that should be loha پیور آئرن اس انگلی میں پہن لیں میرا دعویٰ ہے صبح پہنیں گے شام تک وہ انگلی کلیر ہو جائے گی کہیں کوئی اس کے نظر نہیں آئے گی وہ آئرن کی کمی سے پیدا ہوتا ہے لہٰذا اس سے بھی میں نے بہت علاج کیے ذائچے بھی میں نے لوگوں بتائے اور کچھ لوگوں کے ان کے علاج کرنا میری مجبوری تھا جو آ کر بیٹھ جاتے تھے نہیں صاحب ہمیں تو جن ہی نکلوانا ہے ہمارے ہاں ایک طبقہ ایسا ہے کہ وہ اگر کسی پر بلیو کر لے تو وہ سمجھتا کہ بس نوری خدا کے بعد یہی ہے نوری روکنا نہیں بولنا بس خدا کے بعد یہی ہے اور ایسی صورتحال میں وہ دفتر سے اٹھ کر نہیں جاتے میرا کوئی آستانہ نہیں ہے میرا کوئی کارڈ نہیں ہے میں جہاں جہاں جاتا ہوں لوگ مجھ سے پہتے کہتے ہیں ایک کارڈ دے دو میں نے کہا بھائی کارڈ تو وہ لوگ باتتے ہیں جنہوں نے آستانے چمکانے ہوں میرا ایک پبلیکیشن کا کام ہے جنتری چھاپتا ہوں مجلہ چھاپتا ہوں وہ میرا ذریعہ روزگار ہے میں آستانے والا آدمی نہیں اب بھی میں یہ کام جاری رکھوں گا لیکن کیا جب وہ حاضریوں اور جنات بھوت افریت ان کا سلسلہ شروع ہوا تو پھر میں نے اپنے بزرگوں سے رابطہ کیا انہوں نے مجھے جدش دیا کہ بھائی کسی حد تک آپ اس کام کو سنبھال سکتے ہو لیکن عارضی طور پر سنبھال لو آپ منزل کا ورد شروع کر دو یہ ہے میری جیب میں ہر وقت رہتی ہے تیتیس آیات کا مجموعہ اس کو میں روز پڑھتا ہوں میں قرآن کا حافظ نہیں لیکن ناظرہ قرآن میں نے سارا پڑھا ہے پڑھتا ہوں اب یہ اللہ کی مہربانی ہوئی بہت مرتبہ یا اللہ وہ کام لینا چاہتا تھا یا ان صاحب کی نفسیاتی پرابلم تھی کہ جب تک ان پہ حاضری نہیں کی گئی آیات نہیں پڑھی گئی اور حاضری نہیں ہوئی وہ ہلکے نہیں ہوئے یہاں بھی جو حاضریہ ہوئیں میں نے کی کل کی چار اور ہو گئیں اس دوران یہ کچھ قدرتی بھی کریشمات ہوتے ہیں لیکن میں سچ بولتے ہوئے ایک بات کہوں گا کہ یہ تھوڑا بہت اگر میں نے اس کے بارے میں جانا بھی کہ حاضری اور جنات اور بھوت اور ان کو اتارنا اور ان کا علاج میں اس علم میں اتنا آگے نہیں ہوں مجھ سے زیادہ لوگ اس میں آگے ہیں یہ کام ان کو کرنا چاہیے مجھے ذائچہ کا ہی علم کرنا چاہیے علم زفر سے ہی لوگوں کو گائیڈ کرنا چاہیے یہ جیمولوجو سے ہی گائیڈ کرنا چاہیے اور آج میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کرتا ہوں ساہر صاحب کے سامنے تمام تر پبلک کے سامنے جو بھی دیکھ رہے ہیں کہ میں جنات بھوت اتارنے میں یکتہ نہیں ہوں آج کے بعد میں کسی کا جن نہیں اتاروں گا کسی کا بھوت نہیں اتاروں گا میں اپنا کام کروں گا پبلک کے سامنے میں پبلک کے سامنے میں 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 وہ دوک کرتا ہو سکتا ہوں جو ذائچے کے ذریعے معلومات فرہم کر دوں ریپورٹس انہیں کہلیں آپ میڈیکل میں کہ یہ الائچی والے بابا کو یہ مرض ہے یا انہیں یہ مرض ہے یا انہیں یہ مرض ہے یا یہ وجہ کیا ہے معاملات کے خراب ہونے کی لیکن اگر میں ڈائیگنوز کر دیتا ہوں تو اس ڈائیگنوزیشن کے بعد اصلی ڈاکٹر کون ہے اسپیسلسٹ کون ہے اس کے پاس علاج کے لیے جانا چاہیے میں صرف ذائچہ بنانا چاہوں گا آج سے میرے پاس جو آئے وہ یہ سوچ کر آئے کہ ذائچہ بن والے علم الجفر سے بن والے آسٹرالوجی سے بن والے سٹونز کی بات کر لیں اتنا میرے لیے یہ آخری پیغام تھا باقی بھائی آپ اس کے لئے کیجئے شکریہ بہت بڑا کام ہے جو نوری ساتھ نے کیا بہت بڑا کام ہے نوری یاد ہے جب تم مجھ سے ملے تھے تو میں نے تم سے کیا کہا تھا تم پہنچے نہیں ہوگی آپ نے کہا تھا جس دن تم پہنچے ہوگے جس دن میرے پاس آ جاؤگے مجھے پتہ چل جائے گا کہ نوری میرے پاس آ گیا ہے آج آج میں آپ کے پاس آ گیا ہوں نوری میرے پاس آ گیا بہت شکریہ آج یہ بھی ہو سکتا تھا کہ نوری اس کو اپنا پلیٹ فارم بناتے دی اور آگے چلتے ہیں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بھولے بھالے لوگوں کو بے حقوف بناتے ہیں بھولے بھالے لوگوں سے پیسے اٹھتے وہ جو دس ہزار روپے بناتا ہے وہ جو چار ہزار روپے بناتا ہے وہ جو سات ہزار روپے بناتا ہے اس سے صدقے کے بکرے کو لانے کا کہتے ہیں تین چار ہزار روپے لیتے ہیں الٹے سیدھے دائرے بناتے ہیں گلے میں مختلف قسم کی مالائیں پہلاتے ہیں اور اس کے بعد اپنا ایک گھر بنا لیتے ہیں نہیں میں کرائے کی گھر میں رہتا ہوں اور دوسروں کا گھر اور دوسروں کا گھر ختم ہو جاتا کوئی آتا ان کے پاس اپنی شادی کو بجانے کے لیے کوئی آتا اپنی اولاد کے لیے کوئی آتا کہ مہنگائی بہت ہے گزارہ نہیں ہوتا کوئی آتا کہ میرے بھائی کی طبعت خراب ہے کوئی کسی چلے کے لیے آتا کوئی کسی چلے کے لیے آتا اگر نوری چاہتے تو یہ سب کچھ کر سکتا تھا لیکن نوری ایک ایسی ٹیم کا حصہ ہے اور میں نے حصے کا لفظ یوز کیا جو پاگلوں کی ٹیم ہے جو میری ٹیم ہے جس کا لیڈر بھی اتنا ہی تحید دست ہے میرے پاس بھی آپ کو دینے کے لیے سوائے سوچ کے اور کچھ نہیں مجھ پہ بھی ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ تنقید کرتے ہیں سوہ کرتے رہے گا شاید ان کو یہ سب بھی ایک ڈراما لگیں لیکن جب تک میں ہوں میں تب تک وہ کہوں گا جو میرا دل کہتا ہے میں اپنے لوگوں کو لوٹ نہیں سکتا ان کو لوٹتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا میں اس مٹی کا بیٹا ہوں مجھے اس مٹی میں دفن ہوں پاگلوں والی خواہشیں ہیں کہ سب کو برابر کے حق ملے سب کو برابر کی سوچ ملے اور ایک عقیدہ ہے کہ خدا سکھا ہے میری مسکراہت میرا آنسو میری فتح میری شکست میری ہار میری جیت سب خدا کے لئے اگر میں اپنی جیت میں مسکراتا ہوں تو اپنی ہار میں بھی خوش ہوتا حضرت علی نے فرمایا تھا کہ جب میرا مالک مجھے وہ دیتا ہے جو میں چاہتا ہوں تو میں خوش ہوتا ہوں کیونکہ وہ میری رضا ہوتی ہے اور جب میرا مالک مجھے وہ نہیں دیتا ہے جو میں چاہتا ہوں تو میں اور بھی خوش ہوتا ہوں کیونکہ وہ اس کی رضا ہوتی ہے جب یہ پروگرام ختم ہو جائے گا آپ بدلیں نہ بدلیں میں اپنا کام کروں گا اسی طرح کے شوز لاؤں گا ہو سکتا ہے چار لوگ بھی نہ دیکھیں لیکن میں یہ کامپرومائز نہیں کر سکتا کہ اپنے آپ کو گلیمرائز کرنے کے لیے پاکستان کو قلاش کر دوں یہ مجھ سے ہوگا نہیں میں نہیں کر سکتا اور اگر میری کبھی کوئی اہمیت نہیں رہی تو میں یہ کام چھوڑ دوں گا میں یہاں سے چلا جاؤں گا لیکن میں یا میری ٹیم کا کوئی بھی آدمی وہ نہیں کرے گا جو ہم آج کل کرنے لگے انشاءاللہ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے اس بریک کے بعد ایک اور بات ہے جو ہم ریویل کریں گے ایک اور حیران کن سرپرائز اور میں ایک گارنٹی اس بریک کے بعد ہم سب سوچیں گے ایک مرتبہ پھر سوچیں گے کہ ہم کون ہیں اور ہمارا عقیدہ کیا ہے موسیقی